بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ تحریک طالبان افغانستان جو ہے وہ ہاتھ نہ ملا لے کیونکہ جو اٹیکس پاکستان نے ان کے پیچھے جا کر جو سرحت پار کیے تھے اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے نہیں کرنے تھے وہ کام لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں جو تحریک طالبان پاکستان ہیں وہ بھی سرحت پار کر کے پاکستان میں حملے کر رہی ہے اور یہاں پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو صورتحال اب کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کا مسئلہ جو ہے وہ خراب ہے اور اب تنظیم کو وہ دوبارہ منظم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کراچی تک انہوں نے یونٹ قائم کر لیے ہیں سلیم صاحبی سے کاؤڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کراچی تک اپنے یونٹ قائم کی ہیں ہماری زمین ہے یہ ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ خیبر پختن خواہ میں روزانہ کی بنیاد پر پولیس کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے روزانہ پولیس والے شہید ہو رہے ہیں کے پی کے اندر کہتے ہیں کہ باقی جو ملک ہے اسے اس بات کوئی فکر نہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ یہاں کی سیاسی جماعتی بھی ہیں اور اس کی معاملات یہ ہے کہ ترجیحات نہیں ہیں مطلب ہماری جو ریاست ہے اس کی ترجیح میں ابھی اس ٹائم تک یہ چیز سے بھی تک شامل نہیں ہے انہوں نے اسے فوج کے سپورٹ کر رکھا ہے اور طریقہ طالبان کا مسئلہ جگتو ہے اپنی تنظیم کو دوبارہ منظم کر رہے ہیں کراچی تک یونٹ قائم کر لیے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ اب سنگین سے سنگین ہوتے جا رہا ہے دہشتگردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں اور اب جو خطرہ وہ ثابت بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان ہے دنیا کی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کا ایک طویل تجربہ رکھتی ہے اس کا کانفیڈنس لیول ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکوں کو بھگایا ہے تو ہمارا ایک الگ سینڈرڈ ہے اور وہ اپنی زمین پر کسی بھی طرح کی جاریت کو برداشت نہیں کریں گے نہیں کر سکتے دوسری طرف پاکستانی وطارد خارجہ نے اپنے بیان میں الزام لگایا کہ پاکستان کی مسلسل احتجاج کی باوجود افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور امارات اسلامی میں شامل اناثر ٹی ٹی پی کو بطور ہتیار استعمال کر رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ باچیت نہیں ہو رہی ہے تو حالات خراب ہیں اس کے اندر جو چیز جو ڈیولیپنٹس ہوئی ہیں وہ بہت ڈینجرس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض اطلاعات کے مطابق امارات اسلامی بھاری ہتیار پاکستانی بارڈرے قریب منتقل کر رہی ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے امارات اسلامی کا مطلب یہ ہو کہ تحریک تعلوان پاکستان کی طرف سے نہیں تحریک تعلوان افغانستان کی طرف سے بھاری ہتیار وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں ہماری صرف کے طرف اور یہ تمام چیزیں ہمارے لئے ناقابل برداشت ہیں ان لوگوں کو ابھی بھی میرے خیال ہے کہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن پاکستان کی انٹینشن اسٹم کہاں ہے ہامرک اسٹم کیا سوچ رہے ہیں یہ ایک الگ لیول ہے اور افغانستان کے ساتھ جو بھی ڈیولیپنٹس ہوں گی اب میں مجبور ہوں گا کہ میں اس کو شامل کروں یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں افغان طالبان کے ہاں عزت اور احترام رکھنے والے افراد کو بھی حصہ بنایا جائے ایسا ریکوست کر رہے ہیں اب یہاں پر ایک بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب تضاد ہی پائے جاتا ہے کہ اگر بلوچ اسکریت پسند اگر ہتیار پھینک کر پر امن زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں تو ہر طرف واہ واہ کی جاتی ہے اور انہیں گلے لگانے کے لیے ہماری ریاست تیار ہے کہ کبھی بھی اگر بلوچ جو وہ ہیں انتہا پسند جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو شہید بھی کیا ہے کافی شہید کیے ہیں اور مقابلہ کرتے رہتے ہیں لیکن اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہتیار پھیک رہے ہیں تو ہماری ریاست اس کو گلے ملانے کے لیے تیار رہتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ اگر وہیں پر تحریک تلوان پاکستان کے ساتھ مفہامت کی بات ہوتی ہے تو ہر طرف سے مخالفت میں آوازیں آتی ہیں معاملہ یہ ہے کہ صرف تلوان نہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو پی ٹی آئی ہے مطلب کیونکہ ڈسٹرپنس تو ہے نا پاکستان کے اندر وہ ان لوگوں کے اوپر بھی کیس چل رہی ہیں اور وہ بھی اس قسم بھی کیسز ہیں لیکن ان کے پاس بھی آفر نہیں ہیں جس جو بلوچ ریجمنٹس کے پاس ہیں کہ اگر وہ ہتیار پھیک دیں تو ان کو گلے لگایا سکتا ہے لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو معافی نہیں ملتی ہے اس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تلوان تحریک تلوان پاکستان کو بھی معافی نہیں ملتی تو اس طرح پی ٹی آئی کو بھی نہیں کہا جاتا کہ اگر آپ ہتیار پھیک دیں تو ان کو بھی معافی نہیں دی جا رہی ہے اور ایک سٹریس کا محول پورا پاکستان میں پھلائے گیا ہے اور وہ سٹریس شدید ہے کہ اس کا جو پین ہے یا اس کی جو آواز ہے جو دو دن سے ہم سن رہے ہیں جو ڈانالل لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کچھ الگ لیول کا ہے اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سما کے سامن رکھ دوں وہ بھی ضروری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چیز اب پھیلتی جا رہی ہے جو باتیں ہو رہی تھیں پاکستان کے اندر اب وہ وہاں پر کانگریس کے اندر ہو رہی ہیں اور امریکی سفیر جیل میں امران خان سے ملاقات کریں ایسا بھی کہا جا رہا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے کہ یقینی بنائیں کہ وہ اپنی غیر منصفانہ قید کی داستان بیان کرنے کے لیے زندہ رہیں امریکی ارکن کانگریس بریٹ شیئرمن کی ڈانالل لوگو ہدایت یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگین میں بات کر رہا ہوں کہ صورتحال جو ہے وہ ہم جو اصل مصلا ہے اصل مصلا جو ہے وہ افغانستان کا بن چکا ہے لیکن ہماری ڈائیورشن دیکھئے اور کانگریس کے اندر ہمارا کوئی بحث دیکھئے یہ بہت ضروری ہے بودھ کے روز امریکی نائی بزر خارجہ ڈانالل لوگ کی امریکی ایوائنن امائندگان کی محکمہ خارجہ کمیٹی کو دی گئی بریفنگ ہے دوران سینئر امریکی رکن کانگریس بریڈ شیرمن نے ڈانالل لوگو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ پہلے بلے پر اور پھر بلے باس پر پبند لگائی گئی کیا امران خان کو یک طرفہ عدالتی کاروائی کا نشانہ بنائے گیا ڈانالل نے جواب دیا کہ امران خان کی گرفتاری اور نو مائی کی مظاہروں کے بعد امریکہ نے بڑے پیوانے پر پی ٹی آئی سمیت اپوزشن کے رہنماؤں کی گرفتاریوں پر خدشات ظاہر کیے تھے ہم نے فوجی عدالتوں کے استعمال پر تشویش ظاہر کی تھی اس پر امریکی سینئر رکن کانگریس بریڈ شیرمن نے کہا کہ آپ کو ایک کام کرنے کی ضرورت ہے کہ امریکی بریفنگ کے دوران جیل میں امران خان سے بلکات کریں یقینی بنائیں کہ وہ اپنی غیر منصفانہ قید کی راستان بیان کرنے کے لیے کم از کم زندہ رہیں بریفنگ کے دوران امریکی نائب وزیر خارج اور ڈانلڈ لو نے آٹھ فروری کے الیکشن میں دھاندی کے الزامات کے حوالے سے کیا کہا بریفنگ کے دوران سوال کے جواب نے کہا کہ حالیہ انتخابات صاف اور شفاف تھے کے نہیں تھے اس پر ڈانلڈ لو کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان کے حالیہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں آدھے پاکستان میں تو ایکسس ہی نہیں تھا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے تو جو مبصرین تھے ان کو تو ایکسس ہی نہیں ملا وہ ایسی طرح کی سمطہ وہ بس گئے اور آدھے میں آ کے واپس آگئے بریفنگ کے دوران نائب وزیر خارجہ ڈانلڈ لو نے کہا کہ پاکستان کے آٹھ فروری کے الیکشن میں دھاندی کے الزامات کے حوالے سے کہا کہ اس پر تحقیقات ہونے چاہئے اور پاکستانی الیکشن کمیشن کو متنازع نتائج والے حلقوں میں دوبارہ الیکشن کروانے چاہیے اگر الیکشن سے متعلق بے ذابطیوں کیوں کہ تحفظات دور نہ کیے گئے تو پاکستان امریکہ تعلقات پر اثر پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کی سابقہ حکومت کے خاتمے میں امریکی کردار نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں کہ بریفنگ کا مشادہ کرنے والے افراد نے عمران خان کے حق میں نعرے لگائے شروع کا نعرے لگاتے ہوئے عمران خان کو رہا کرو عمران خان جمہوری طور پر منتخب ہونے والا پاکستان کا پہلا وزیراعظم ہے اور صرف وہی پاکستان کو بچا سکتا ہے بعد ازاں ڈانلڈ نو نے اپنے بیانے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو اٹھانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا جس پر جو ہال میں بیٹھے وہ لوگ تھے انہوں نے کہا جھوٹ 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 جس کے بعد پولیس آئی اور وہ جو کہہ رہے تھے انہوں نے اس کو باہر نکال دیا تو یہ کہتے ہیں کہ میں اکتیس سال پہلے پشابر میں جونئر آفیسر تھا اور میں نے انتخاباتوں قریب سے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا ڈراما بازی ہوتی سب میرے علم میں ہے اور یہ انتخابات بھی کچھ لگ بھگ اپنے مثال آپ بن گئے تھے یہاں پر صورتہ آل یہ ہے کہ میں دوبارہ کر کہوں تو وہ یہی ہے کہ جو پاکستان ہے وہاں پر ہماری جو اس ٹیم لائن او لیندھ ہے وہ اس حکومت یہ جو آئی ہے یہ ان سے آتے ہی جو کام کیا ہے ان کو میرے حساب سے جو افغانستان کی ایشیو ہے اس کو سولف کرنے کی ضرورت ہے ابھی سولف ہو سکتا ہے ابھی باچت ہو سکتی ہے اگر ہم اور بگاڑتے ہیں تو پہلے ہی ہم نے اپنے اندر جو حالات میں بگاڑے ہوئے ہیں اور ابھی آئی ایم ایف کی تعاون سے ہم اور بگاڑنے والے ہیں تعلقات کو عوام کے ساتھ یعنی کہ عوام کے ساتھ بھی ہماری لڑائی چلے گی وانے سنگ سبی چلے گی پی ٹی ای تو زیر عطاو رہے گی تو سورتحال کہاں رہے گی ہمیں عوام کا بھی اعتماد چاہیے کیونکہ عوام کی سپورٹ کے بغیر حکومت تو سوالی بدنی ہوتا کہ وہ رن ہو اور اگر یہاں اب بڑا بڑا مچی ہوگی تو یہاں پر وہ آپ کو بتایا رہے ہیں سلیم صافی کہ کراچی تک تو طالبان نے یونٹ بنا دی ہیں تو وہ ہمارے لئے خطرہ ہے پولیس کو شہید کیا جا رہا ہے فوجیوں کو شہید کیا جا رہا ہے حالات صورتحال خراب ہے اور اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ بہت سارے تاجر ایسے ہیں جو بل نہیں دیتے بل دیتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے اب انہیں کس طرح پکڑا جائے گا اگر ان سے کہیں گے کہ آپ ایف بی آر میں ریشنر ہو جائیں اور تھوانگی کریں وہ کریں آپ آئیں تو اب ان کو تجویز دی گئی ہے ٹیکس لینے کا فیصلہ نہیں آتے ایف بی آر میں نہ آئیں کوئی بات نہیں بل تو بھرنا پڑے گا اگر بل نہیں بھریں گے اچھا بل کو کاٹنے بھی نہیں سکتے آپ مطلب فارزم پر اگر ایک دکان ہے اس کے اوپر بل ہے اس کا بارہ ہزار تیرہ ہزار بٹے پر جو بھی ہے اس پر اگر اس نے ٹیکس لگا دیا دو ہزار روپے کا تو وہ بل کے اندر لگ جائے گا دینا پڑے گا جس طرح پی ٹی وی ہے پی ٹی وی آپ دیکھیں نہ دیکھیں آپ کو پی ٹی وی کا بل دینا پڑتا ہے چاہے آپ کا وہ بل جو ہے وہ بے شک مزید کا ہو مزید بھی پی ٹی وی کا بل دیتا ہے پی ٹی وی ٹی وی کا تو وہیں پر آپ کو اب ٹیکس دینا پڑے گا اس طرح سے کہتے ہیں کہ پینتیس لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ لانے کے لیے اسکیم تیار کی ہے جس میں تاجروں سے ٹیکس مہانہ بجلی بلوں میں وصول کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور یہ پینتیس لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی ہم تو نہیں کاؤنٹ کر سکتے کہ کس پہ لگے گا کس پہ لگے گا لیکن جتنی بھی تاجران ہیں جتنی بھی دکاندار ہیں جتنی بھی جو کچھ بھی ہے اس میں کچھ انصاف ہو کچھ انصاف نہیں ہوگا لیکن میرے حساب سے جو رول بنا ہوا جو طریقہ کار ہوتا ہے انٹین کے ساتھ اور طوام سیسنگ کے ساتھ ایف بیر کے ساتھ وہی طریقہ کار ہونا چاہیے اگر بلو پر یہ چیز آئے گی سمجھ لیجئے کہ یہ میں اس کو کیا الفاظ دا کروں کیا کہیں گے آپ اس کو آپ کے خیال میں اگر کوئی ٹیکس بجلی کے بلو میں لگ کر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب آپ لیں گے اور کیا اس کے اوپر کچھ ہونے والا ہے مطلب پاکستان میں کوئی افرتفری مجھ سکتی ہے کوئی ایسی تحریک ہو سکتی کہ ہم بل نہیں بھریں گے جو کرنے کر لو کیونکہ آج ہی پاکستان نے کہا ہے کہ بجلی اور گیس کے بل نہ بھرنے والوں کے خلاف کریک ڈان کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں اور بہت ساری اور معلومات بھی ہیں لیکن دعا کیجئے گا کہ پاکستان اس ٹیم جس تکلیف سے گزر رہا ہے ہم بھی تھوڑا سے اکل کو استعمال کرتے ہوئے اس سے ٹیکل کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے تھوڑا سی بل چاہیے اور تھوڑا سا ٹیمپریچر ہکم کرنے کی ضرورت ہے جس طرح شباش شریف صاحب کہہ بھی رہے کہ سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے لیکن سب کو بٹھانے کی ضرورت بھی ہے ٹھیک ہے نا جب آپ کے پاس لوگ ہوں گے تو بٹھیں گے تو اگر کوئی قید ہوگا تو بیٹھنے ہی سکتا وہ قید ہی رہے گا یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کو جیل نے آن لائن بھی پیش نہیں کیا اور اس ٹائم وہی جیلر صاحب جو ہیں وہ مقدمہ بھگتے ہیں گے توہین عدالت کا تو دیر ڈائم کیر بھاؤ گیا تب کوئی مسئلہ نہیں ہے اس عدالت کا کیا توہین عدالت ہوگی یہ ان کا خیال ہے اس میں وہ توہین عدالت کرتے ہیں بکر تو وہ پتہ ہے کہ سزا نہیں ملتی جب توہین عدالت میں سزا ملے گی اور وہ موطل نہیں ہوگی تب خوف بیٹھے گا جب تک سزا اور جزا کا قانون پاکستان میں لاغو نہیں ہوتا تب تک بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ پس